ہلو حاضم کیسے ہیں آپ یہ کون ہے یہ گولم ہے گولم کا بھی فرنڈ لگتا ہے شیٹسو تو آپ کافی اینیمل اور پیٹ لور لگتے ہیں حد سے زیادہ گولم ہے اور سا ہس کی ہے یہ گولم ہے اوپر ہے شاید اور اب ہم آپ سے بات کریں گے اس کو نوع کیجئے کنسٹرکشن ہو رہی ہے ویڈیکریشن ہو رہی ہے لیکن آیا کیا ہے برساشی آیا ہے آیا اندر تو کیا روٹین دیتی ہے آج کل آپ کل بیسی ڈیکارنگ، سٹوڈیو، مارکننگ نائس ہوم تینکیو کریڈٹ گوزتو میموم میموم دیکٹریٹ کرتی ہے تو میوزک میں کیسے آئے میوزک میں با ایکسینٹ آیا کیا ٹیچر کو شاید کلاس کے پار گن گن آ رہا تھا اور ٹیچر نے کہا تم جا کے سنگیں نہیں کرتے تو پھر جب بڑا ہوا ہائی سکول میں اچھا یونیورسٹی میں انجویمنٹ کے سٹوڈیو جاتا تھا کسی کو گانا پسند آیا انہوں نے نیویورک بھیج دیا پھر پس انہوں نے نیویورک بھلایا ڈیل سائن کی انگلیش سونگ کیوں کیونکہ میں نیویورک میں تھا یوکی میں تھا وہاں لوگ زیادہ کر کے انگلیش سنتے ہیں چھوٹی عمر سے میں امریکہ تھا تو انگلیش ایزی تھی میرے لئے تو سنگل کیوں گروپ کیوں نہیں بینڈ کیوں نہیں کبھی بینڈ کا سوچا نہیں ہے از سنگل آپ ایزی ہوتا ہے آپ کے لئے از آرٹسٹ خود دیسیجن بنا کے آپ کو کسی کے ساتھ کمپرمائز نہیں کرنا ہوتا ہے یا میوزک کونسا کھانا کریں کونسا نہیں کریں وہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے آپ کو دیسیجن بناتے ہو تو آپ کو کافی ساری زمانیں آتی ہیں ہمیں آپ کے بارے پتہ چلائیں تو بتائیں کہ کون کون سی زمانیں آتی ہیں مادہ ٹنگ ایرابک ہے مام ایرابک بولتی ہیں ایراک سے ہیں ڈاد سندھی بولتے ہیں سندھی اردو انگلیش فارسی کیونکہ آدھی فیملی پریشیان ہے اور کیا سکول میں فرنڈ سیکھی تھی اردو سندھی انگلیش ایرابک فارسی پانچ اوکے تو ابھی آپ کا جو گانا ہے حرام حرام کیوں حرام کیوں حرام ایچی کافی ایزی کونسپ تھا کیونکہ جو میں سوچ رہا تھا اس وقت اچھا ہونک لی بڑے ہونے کا ضرورت ہوتی ہے بہت امپورٹن ہے فردیر ٹیلائٹ ڈارکنیس اسی کونسپ کو لے کے کہ میں نے حرام لکھا تھا اور کچھ بھی تھا لوگوں کو کانٹروورسی بھی دینی تھی کچھ بھی اتنی نہیں ان کو گانا چیز پسند آیا کیسا لگتا ہے گانا آئی ٹیونز کے اوپر دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر پیٹ پلیٹ فارمز پر کافی اچھا پرفارم کر رہا ہے کیسا فیل ہوتا ہے پہلے ایکسائیٹمنٹ پہ پھر سٹریس ہو گیا کیوں کیوں کہ پہلا گانا اتنا پسند آیا ہے کہ وہ بیلجیم میں اور ایجیپ میں اور ساتھ کوریا میں اتنا اچھے ٹاپ فائف پہ چل رہا ہے تو ضرورہ وہ سیکنڈ گانی کے انتظار کریں گے کہ سیکنڈ گانا کتنا اچھا کرے گا سیکنڈ گانے کو دیفنیلی ٹاپ فائف میں ہونا چاہیے اس کی سٹریس ہو گئی پہ ہاں دیفنیلی ایکسائیٹمنٹ کوئی بھی آرٹس کے لیے آپ ہارڈ ورک ڈالتے ہو پر اس کا رسپانز دیکھتے ہو صحیح ایڈیوکیشن میں کیا کیا اور ایڈیوکیشن میں اپنی باعشتر کیا مارکنگ میں اور ایڈیوکی کنیا ایڈیوکی شوطر رہا ہے جیو بھی دیفنیلی ایکسائیٹمنٹ کیا تھا اگر کچھ گئے تو بھائی ساکتا تھا یہ چانسے کی گئے اور کوئی پھلان نہیں کرتا ایک ڈایا یا وہ کروں گا اس کا بھی چوتہ پڑھا گیا ایڈیوکیشن میں کیا تھا تیارہ رہا ہے میں سے جہاں آخش работу میں روہا تھا بھی جیسے میں آرہا تھا اور جو پاکستان میں کیا رہا ہوں رسکی ہے آپ گاناں کا نام بھی سنیں گے کہیں یا جو کمяч کا ریکرڈ ہے جو اس کے سبجیکٹ سے یہ کافی کوئی لیف پہ ہوتے ہیں میرے لیف پہ ایسا کوئی بات نہیں چل رہی ہے تو کافی رسکی تھا اور یہی سوچ لیکن آگ کے ساتھ کھیل رہا ہوں کچھ لوگ بہت پسند آگا یا کچھ لوگ وہ پسند نہیں آئیں گا میں آپ کا روم دیکھ رہا ہوں کافی انٹرسٹنگ آرٹیفیکٹس ہیں تو کیا ہے اس کا کونسٹ پر بتائیں گے اس سے پر دارک روم تھا اس کو کافی برائٹ کروا دیا ان کو کریسٹلز کافی پسند ہیں انہوں نے سرچیز کرسلائز کیے مرچ آئے یہ دنیا ہے اور یہ دنیا ہے اب جب آپ دیکھنے لیے کچھیں یہ پڑی ہوئی ہیں اور یہاں انٹیک سامان بھی ہے یہ پرانہ زبانے کی فون ہے وہ ریکبز ہے پرانہ زبانے کا تو کچھ انٹیک ہے کچھ مورڈن ہے اس سے مام کا جوٹ کیا ہوا اب اس کے بعد پلائنگ ویڈ فائر کا آل بم کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا نیکس سانگ کا کب تک ویٹ کرنے آپ کا جنور میں سیکنڈ سانگ آرہا ہے آل بم کمپلیٹ ہے آل بم کمپلیٹ ہے اس وقت بم کمپلیٹ ہے بم کمپلیٹ ہے بم کمپلیٹ ہے ایسا ہمیں کچھ ویڈیوز پرانی کرنے ہیں ویڈیوز دینے ہیں پھر آپ کو کچھ بھی بیٹ کرنا ہے سوچا بھی تیٹو کے بارے میں کچھ بتائیں یہ میں نے سکتایا تھا بروکلن میں اور میں سکسٹین میری مام نے یہ چوز کیا تھا ایسا 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 یہ مام نے چوز کیا تھا یہ ہے تی اور کافی کراچی اور لندن کراچی سندھی اور اردو گانے میں اردو بولنے میں سندھی میکنس رکھتے ہیں کیا آپ ساتھ میں قائد بھی کریں گے یا صرف سنگیں کی طرف میں ٹرم توورہ και چاہے ہو رہا تھا reflected پچھے ہو رہا تھا Irganization کی کام گیا تھا جب جب آپ کے ساتھ کیا تھا ром institute Mangs عمل بد Алہنے میں ہمارے ہیں پاکستان میں سوس کے youtubers بعدہ اے لہاسมہ ایمہ میں چاہے زیادہ اب طور بار رہا تھا کچھ عر 귀 까 جب میں اپنی ہی فاندیشن کھول دوں جو ان ورگ سے بھی آپ کو پساوے گا ہم اس سے بچ گئے کیونکہ ہم سی فاندیشن نہیں رہے ہیں ہمیں اپنی ہر ارنیم کی پرسنتیج فاندیشن بکنی دے دیتا ہوں اور یہ فاندیشن بھی ٹوٹی ٹوٹی میں آیا ہے پیسہ ہے گلیمر ہے نالج ہے ینگ ہیں لڑکیاں تو بہت زندگی مہنے کے خواب رکھتی ہوں گی مجھے نہیں پدا میں نے کسی سے نہیں پوچھا رہے اہاں اوکے حاضرم کوئی میسیج ہماری ویورز کے لیے ہاپی رہے ہیں ایکشلی ہر کوئی ورک ہارڈ بی ہاپی ہارڈ ورک کے ساتھ ہیپی لوگ تو ہم دیکھتے ہیں جو ہارڈ ورک کرتے ہیں وہ تو بہت زیادہ گھر پہ چچڑا پان اور امومن اس طرح چھتے ہیں اچھی فیل میں نہیں ہے اور رائٹ فیل میں نہیں ہے آپ ایسی فیل میں چاہے ہیں جہاں آپ اچھی انجوئی کرتے ہیں میرا کام ای ٹین آورز ادے ہوتا ہے جس اپنے کالوگ سے گلیمر دیکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پورو شوٹ پہ ہے یا آل بم ہے یا ویڈیو ہے اس کی پیچھے تو اس کے پورا کام چلتا ہے مارکٹنگ ہوتی ہے انٹرویوز ہوتے ہیں کتی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی آپ کو ہارڈ ورک ہوتا ہے حازم کانسنٹریشن کے لئے زیادہ تر آرٹسٹ کسی نہ کسی قسم کے نشے کا استعمال کرتے ہیں بہت کم لوگ ہیں بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے سنگرز یوز کرتے ہیں کوئی ایسی ایڈکشن؟ تو کیسے منیج کرتے ہیں؟ ضرورت نہیں پڑی زیادہ سے زیادہ کافی اگر آپ کو ایڈکشن سمجھیں وہ بھی دو کپ کبھی کبھی ہاں اگر بہت سرے سے کیا تو نیکوتین جیسے سگرے اس سے کچھ نہیں کچھ نہیں شکریہ